تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں آج ہم آپ سبھی کو ایک ہندو لڑکی کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے جی ہاں وہ ہندو لڑکی کہ جس وقت اس کے شوہر کو یہ بات پتا چلی کہ اس کی بیوی ایک مسلمان ہو چکی ہے یعنی اس نے مسلمانوں کا مذہب دین اسلام کو اپنا لیا ہے اور اب وہ ایک مسلمان ہو چکی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کے شوہر نے اس کے پتی نے اس کے ساتھ کیا کیا جی ہاں آپ یہ کہانی سنیں گے کہانی سنیں گے تو سن کر حیران رہ جائیں گے میرے پیارے دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنوں آپ کو ہم پہلے ہی بتا دیں یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی سچی کہانی ہے ایسا بتایا جاتا ہے جی ہاں وہی اتر پردیش جہاں کے مخیہ منتری یوگی آدھتینات ہیں اور یہ واقعہ آپ کو عبرت کے طور پر بتایا جا رہا ہے جو سچا ہے اور اس سچی کہانی کو سن کر ایک ہندو عورت کے مسلمان ہونے کے اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا اس لئے آپ سے کہنا چاہیں گے کہ آپ اس پیاری سی ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو بھی قرآن مجید سے سچی محبت بے شک ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے قرآن پاک سے تو آپ سبھی کومنٹ باکس میں ایک بار دل سے اللہ اکبر ضرور لکھیں جلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی یہ پیاری سی ویڈیو پیارے دوستوں یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جاتا ہے یہاں پر ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کا گھر پاس میں تھا یعنی کی دونوں کا گھر ایک دوسرے کے پڑوس میں تھا غیر مسلم کے گھر میں چار یا پانچ سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی وہ پاس میں ہی اپنی ایک سہیلی کے گھر پر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی جس طرح سے عام گھروں کے بچے اپنے گھر کے آس پاس کھیلنے کے لیے جایا کرتے ہیں ویسے ہی یہ بچی بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی پر جس بچی کے ساتھ میں یہ کھیلنے جاتی تھی وہ بچی مسلمان تھی اور اس کی ماں اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو پرانے پاک سکھاتی تھی پرانے پاک پڑھاتی تھی اسی لیے وہ لڑکی تو کچھ دیر اپنی سہیلی کے ساتھ میں کھیلتی اس کے بعد جب اس کی ماں اپنی بچی کو پرانے پاک پڑھانے کے لیے بولاتی وہ ہندو لڑکی بھی اپنے سہیلی کے پاس بیٹھ کر پرانے پاک کو دیکھا کرتی تھی دھیرے دھیرے اس کا بھی دل پرانے پاک پڑھنے کو کرنے لگا آخر کار ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ چاچی میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں اب سہیلی کی ماں نے اس بچی کو بھی اپنی بیٹی کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا اس ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قائدہ پڑھنا سیکھ لیا پھر اس نے بقائدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا لیکن اس ہندو کی بچی نے اپنے ماں باپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا یعنی کہ وہ اس بات سے انجان تھے جب ہندو لڑکی نے قرآن مجید پڑھنا مکمل سیکھ لیا جی ہاں جب اس کی سہیلی نے پڑھنا سیکھ لیا تب تک یہ بھی پورا پڑھنا سیکھ چکی تھی میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی اس کے ماں باپ ہندو تھے اور انہوں نے اپنی اس بیٹی کی شادی ایک غیر مسلم ہندو کے ساتھ طائق کر دی اس کا شوہر یعنی کہ وہ آدمی اتنا کٹر تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات مسلمانوں سے بات تک نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے مسلمانوں کے بارے میں غلط جانکاری تھی اب اس لڑکی کی شادی اس کٹر ہندو سے ہونے لگی ایک دن وہ لڑکی اپنی سہیلی کی ماں کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا دل ہی دل میں مسلمان بھی ہو گئی میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا مگر میں اس بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی اگر میں نے یہ اپنے گھر والوں کو بتا دی تو یہ بات جاننے کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے اور اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو کہ مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا یہ سن کر اس کی سہیلی کی ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تجھے قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچا لے گا اس کے بعد اس کی سہیلی کی ماں نے اس کی شادی کے لیے ایک تحفہ تیار کیا اس کی ماں نے اس کی سہیلی کی ماں نے اس لڑکی کو اسے تحفے کے طور پر قرآن پاک دینے کا ارادہ کیا پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تحفہ لڑکی کی سسرال میں ہی کھلے یعنی کہ اس تحفے کو یہاں پر مت کھولنا اس لڑکی کی ماں نے ان کی اس بات کو مان لیا اور پیاری دوستوں اس کے بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور پھر وہ اپنے سسرال پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی اس کے ساتھ سسرال اپنے لے گئی اس لڑکی نے قرآن پاک کو اسی باکس میں چھپا دیا اب اس کا شوہر جب بھی آفیس چلا جاتا وہ کام پر چلا جاتا اور یہ گھر پر اکیلی ہوتی تو وہ چھپکے سے قرآن پاک کو لیتی اور پہنا شروع کر دیتی میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اس طرح سے کئی سال گزر گئے یہاں تک کی وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہے جب شوہر گھر پہ نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پہ لیتی ہوں مگر میں اپنے اس بچے کا کیا کروں میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی تھی یا اللہ کو ایسی ترقیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں میرے پیارے دوستوں اس لڑکی کو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے اللہ کی شان دیکھیں کوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہسپیٹل میں اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے پہنچ گیا جب ڈاکٹر نے اس کی ساری جانچ کر لی اور اسے اس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ یہ سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اسے کیمسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو چکی ہے اب وہ اس کا شوہر یعنی اس لڑکی کا پتی حیران اور پریشان ہو کر اپنے گھر آیا اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو وفادار ہو محبت کرنے والی ہو اچھی ہو نیک ہو لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے میری زندگی صرف ایک مہینے کی اور باقی ہے اور پھر اس نے ہسپیٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اس بات کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہوں میرے پاس میں اس کی ایک دوہ ہے میرے پاس اس کا علاج ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کریں گے یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہو گا تمہاری ہر بات مان لی جائے گی اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے اپنی شہیلی کی اپنی سہیلی کی والدہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور آپ کا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس کے بعد اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا میرے پیارے دوستوں اللہ کی شان دیکھئے اس کے بعد ایک مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی امان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پھر ایک مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹرس بھی حیران ہو گئے کیونکہ اس کی جانچ میں آیا کہ اس کی جسم میں نہیں ہے اور جانچ میں آیا کہ اسے تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا میرے پیارے دوستوں اللہ نے اپنے فضل سے اس شخص کو پوری طرح سے ٹھیک کر دیا اسے کینسر سے شفا دے دی بے شک اللہ جسے چاہے شفا دی اور جب وہ شخص بلکل صحت مند ہو گیا وہ بہت خوش ہوا اور وہ اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پوسیبل ہوا اور یہ بولو کہ تم اب کیا چاہتی ہو میں تمہاری ہر بات مانوں گا تم جو کہوگی میں پورا کروں گا بیوی نے اس کے بعد بے جھجک ساری باتیں اپنے شوہر کو بتا دی اپنے شوہر سے شیئر کر دی کہ کس طرح سے وہ اپنے سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی جب وہ چھوٹی سی بچی تھی اور کس طرح سے اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا قرآن پاک پڑھنا اس نے جو ہے اسے آ گیا اس نے سیکھ لیا اور کس طرح سے اسے قرآن تحفے میں ملا اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اب شوہر نے اس کی بات کو منع نہیں کیا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کا کرشمہ دیکھا تھا اب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا میری پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اس کے بعد اس عورت کے گھر پر بیٹا پیدا ہوا اب یہ پوری فیملی مسلمان کی انہیں یہ ڈر تھا کہ اس کے بارے میں ہمارے باقی کے پریوار والوں کو سماج والوں کو اگر پتا چلے گا تو وہ ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گے وہ ہمیں پریشان کریں گے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو اس کا بندو بس انشاءاللہ میں کرتا ہوں اس کے بعد اس نے اپنی جوگ کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا اور اللہ کے فضل سے اس کا جوگ سعودی عرب کی ایک بڑی سی کمپنی میں لگ گیا اب وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزرنے لگی وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی وہ پانچوں وقت کی پڑھتے ہیں بے شک اللہ کی یہ شان ہے وہ جسے چاہے اسے ہدایت دے جسے چاہے اس کی زندگی سوار دے اور جسے چاہے اس کو بگار دے پیارے دوستوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے آمین فم آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے میری پیارے دوستوں ہم یہ امید کرتی ہیں کہ آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو پسند آئی ہو اور اس ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار کرنا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھئے اور اس ویڈیو کو تمام اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں قریبی لوگوں میں شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ